اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل پاورو فیس پیچ میں ناظرین اکرام گھروں میں پرندے پالنے کا شوق بہت عام ہو چکا ہے اس شوق کا بڑے بھی شکار ہیں اور چھوٹے بھی بازاروں کے اندر بھی اب مختلف قسم کے پرندے عام ہو چکے ہیں جن میں سے بعض دو مختلف داموں پر فروخت ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ گھر میں پرندے پالنے کی اسلام میں کیا تعلیمات ہے اور خاص طور سے ہم کبوتر کے بارے میں جانیں گے کہ اس کا گھر میں پالنا کیسا ہے اور یہ بھی جانیں گے کہ احادی سے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کبوتر کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں اس بات کا خلاصہ پیش کروں میری آپ سے معدبانہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل پاور اوف اس پیس کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں کر لیا تو شروع کرتے ہیں ناظرین اکرام علامہ اور فقہہ کے نزدیک گھروں میں شوقیا پرندے رکھنا اور پالنا جائز اور مباہ ہے بشرتے کہ ان کی غزہ سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا مناسب انتظام کیا جائے اور ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچے کیونکہ جب آپ نے ان کو اپنے قبضے میں بند کیا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی خوراک اور ان کی رہائش اور تمام تر ضروریات کا بخوبی خیال رکھا جائے اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کا شمار گناہگار اور ظالموں میں ہوگا ناظرین اکرام حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی کبوتر توتا چڑیا یا کوئی بھی پالتو پرندہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ناظرین اکرام ابو دعود میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے جس میں کبوتر اللہ تعالی کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر منلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھنسلے میں سے اس کے انڈے اٹھا لیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا اور پوچھا کہ کس نے اس کبوتر کے انڈے اٹھائے ہیں تو ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ گھنسلے میں انڈے واپس رکھتے ہیں قواتین و حضرات روایت سے معلوم ہوا ہے کہ اسلام میں پرندے پالنا جائز ہے اور ان کو ستانا ناجائز آئیے اب کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے احادیث میں ہے کہ گھرے لو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں اہلِ بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحبِ خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے ناظرین اکرام کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لو دوستو جعفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے کبوتر گھر میں رکھو کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا بھی دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کہ کبوتر پر آتا ہے آپ نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہوں اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے کیونکہ جنوں کے بچے بھی گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جڑتا ہے وہ شیعاتین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب بنتا ہے دوستو ان روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کبوتر کا گھر میں پالنا موجی بے برکت ہے اور جیسا کے حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گھر میں کبوتر پالنے کو کہا ہے تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کبوتر کے بارے میں خیر ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کے انڈے کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے مبارک کے قریب کبوتر کے انڈے کے برابر ایک مہر تھی جس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ حرمین شریف میں کبوتر کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں ان کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اسی نسل کے کبوتر ہیں جنہوں نے ہجرت کے موقع پر غار سور میں مکڑی کے جالے کے پاس انڈے دے کر یہ تأثر دیا تھا کہ غار میں کوئی نہیں ہے لیکن حدیث کی کتابوں میں ان کا تذکرہ نہیں ہے اور انجین میں بھی اس پرندے کا ذکر ملتا ہے کہ طوفان نوک کے رکنے کے بعد جس پرندے کو زمین کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا وہ کبوتر ہی تھا ناظرین اکرام یہ تھی کبوتر سے متعلق چند باتیں جو ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کی ہے دوستو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے میں ملتا ہوں آپ کو اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ